بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامینی اسلام آباد میں ایک دکاندار دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ایک بزرگ بابا جیائے گوری رنگت نیلی آنکھیں اور سفید داڑی دراصل وہ ایک بھکاری تھا اور دن بر خیرات میں ملنے والے سکھوں کو کرنسی نوٹوں میں تبدیل کرنے آیا تھا یہ اس کا معمول تھا روزانہ سکھوں کو نوٹوں میں تبدیل کرنے آتا تھا اس کام سے فارغ ہوا تو اپنی پوٹلی سے سوکھی روٹی نکالی اور روٹی کے اوپر پڑے ہوئے دار کے ساتھ کھانے لگا بابا کی شخصیت اور غربت کو دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا اس کے ساتھ ہم دردی کے طور پر گپ شپ شروع کی میں نے پوچھا بابا جی آپ کا تعلق کہاں سے ہے چار صدہ سے بابا جی نے بتایا پاس بیٹھے دکان دار دوست نے اتراز کیا بابا جی کل تک تو آپ کا تعلق مردان سے تھا آج اچانک چار صدہ وال کیسے ہو گئے بابا جی خوشگوار موڑ میں تھے کھل کھلا کر ہنس پڑے کہنے لگے یار نہ میں چار صدہ کہوں نہ مردان کا مجھے کیا ضرورت ہے آپ کو اپنا صحیح پتہ بتانے کی کل کو آپ میرے گاؤں آ کر پوچھیں کہ وہ بابا جی جو اسلام آباد میں بھیک مانگتا ہے تو گاؤں میں میری کیا عزت رہ جائے گی اس بات سے ایک دوستانہ تعلق شروع ہوا بابا جی نے بتایا کہ اس کا اپنا گھر ہے بچے برسر روزگار ہیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے بابا جی نے ہماری بڑتی ہوئی حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک بڑا سا سوکھا نوالہ موں میں ڈالا شخصیت ماشاءاللہ بہت روحانی نظر آ رہی تھی تو پھر دن بھر میں کتنے کچھ پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں میں نے پوچھا دن خراب ہو تو پندرہ سو سے دو ہزار تک روپے اکٹھے ہو جاتے ہیں جمعے رات جمعے کو تین چار اور کبھی کبھار پانچ ہزار روپے سے بھی زیادہ رقم جمع ہو جاتی ہے اس طرح تو آپ ایک مہینے میں لاکھ روپے سے زیادہ کما لیتے ہیں میں نے بے یقینی سے پوچھا اللہ کا کرم ہے آپ ٹھیک سمجھے بابا جی نے ارشاد فرمایا لیکن اس کے باوجود آپ دھنڈی دال کے ساتھ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں میں نے کہا آپ کی جگہ میں ہوتا تو سامنے والے ریسٹوران سے چکن کڑائی اور قابلی پولاؤ کھا رہا ہوتا بابا جی نے کہا بچے جو مزہ روکھی سوکھی کھا کر پیسے بچانے اور سکھوں کو نوٹوں میں تبدیل کرنے کا ہے وہ خرچ کرنے میں کہاں مجھے یاد ہے کہ کسی انجیو نے ایک سماجی تجربہ کیا تھا دو نو عمر بچوں کو لیا ایک کو پرانے کپڑے پہنا کر بھیک مانگنے بھیجا اور دوسرے کو مختلف چیزیں دے کر فروخت کرنے بھیجا شام کو بھیکاری بچہ آٹھ سو اور مزدور بچہ ڈیڑھ سو روپے کما کر لیا دراصل ہم بحیثیت قوم انجانے میں بھیک کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اور محنت مزدوری کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں ہوتل کے ویٹر سبزی فروش اور چھوٹی سطح کے محنت کشوں کے ساتھ ایک ایک پائی کا حساب کرتے ہیں اور مشٹنڈے بھیکاریوں کو دس بیس بلکہ سو پچاس روپے دے کر سمجھتے ہیں کہ جنت واجب ہو گئی مانگنے والوں کو صرف کھانا کھلائیے اور مزدوری کرنے والوں کو ان کے حق سے زیادہ دیں ہمارے مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ بھیکاری کو اگر آپ ایک لاکھ روپے نقد دے دیں تو وہ اس کو محفوظ مقام پر پہنچا کر اگلے دن پھر سے بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے اس کے برعکس اگر آپ کسی مزدور یا سفید پوش آدمی کی مدد کریں تو اپنی جوب ضرورت پوری کر کے زیادہ بہتر انداز سے اپنی مزدوری کرے گا گھر میں ایک مرتبان رکھے بھیک کے لیے مختصکے اس میں ڈالتے رہیں مناسب رقم جمع ہو جائے تو اس کے نوٹ بنا کر ایسے آدمی کو دیں جو بھیکاری نہیں اس ملک میں لاکھوں طالب مریض مزدور اور خواتین ایک ایک ٹکے کے مہتاج ہیں صحیح مستحق کی مدد کریں تو ایک روپیہ بھی آپ کو پل سراد پار کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے یاد رکھئے بھیک دینے سے گدا گری ختم نہیں ہو سکتی بلکہ بڑھتی ہے خیرات دیں منصوبہ بندی اور احتیاط کے ساتھ اس طرح دنیا بھی بدل سکتی ہے اور آخرت بھی باقی مرضی آپ کی ناظرینوں سامنے ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کر دیں ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ